جب آپ اپنے مائکروفون میں ریکارڈنگ کرتے اور اس کی آواز کافی لو ہے یا پھر اس میں بہت زیادہ نوائز آ رہا ہے تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو exactly reason بتاؤں گا کہ کس وجہ سے یا آپ کا مائکروفون میں نوائز آ رہا ہے یا وہ بہت زیادہ لو ریکارڈنگ کر رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ ٹھیک کر سکتے ہو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے جریج اور آج کی اس ویڈیو میں میرے پاس یہاں پر پڑے ہیں دو مائکروفون ان میں سے ہے ایک کنڈینسر مائکروفون اور ایک ہے ڈائنیمک مائکروفون تو سب سے پہلے اگر آپ کو میں کنڈینسر مائکروفون کی بات کروں تو یہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتا ہے اور یہ سنسیٹیو کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک 48 والٹ کا جو ہے فینٹم پاور سپلائے لگا ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ آپ ڈائریکٹ ریکارڈنگ کر رہے گا فرض کر رہے بھی اس کو میں ڈائریکٹ اپنی پی سی کے ساتھ کنیکٹ کروں اور اس سے ریکارڈنگ کروں تو اس کی آواز بہت زیادہ لو ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ ایکسٹرنل پاور نہیں ہوگی تو لو ریکارڈنگ اگر کنڈینسر مائکروفون کی آپ کی آواز لو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس کا ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ 48 والٹ کا جو ہے فینٹم پاور نہیں لگا وہ فینٹم پاور الگ سے بھی ملتا ہے اور وہ اگر آپ کے پاس ایک آڈیو انٹرفیس ہے تو اس میں بھی ایک 48 والٹ کا بٹن ہوتا ہے اگر وہ آپ کلک کریں تو اس سے جو ہے آپ کے مائکروفون کو 48 والٹ کی پاور سپلائی ملے گی اور اس کی جو ہے آڈیو بہت زیادہ بوسٹ ہو جائے گی کنڈینسر مائکروفون موسٹلی ووکل کی ریکارڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یا ایسی جگہ پر یوز ہوتا ہے جہاں پر زیادہ نوائز نہ ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ سنسٹیو ہے تو اس وجہ سے آپ کی بہت زیادہ نوائز بھی پک کرتا ہے لیکن موسٹلی یہ ووکلز کے لیے یوز ہوتا ہے اگر آپ وائس آور کرتے ہیں دھبنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ مائکروفون یوز ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں ڈائنیمک مائکروفون کی طرف اور اس مائک کے ساتھ زیادہ تر لوگ کی پرابلمز ہوگی کہ جب اس سے آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس کی آواز بہت زیادہ لو ریکارڈنگ کرتا ہے حالانکہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ 48 وولٹ کا اگر فینٹم پاور لگائیں تو اس کے ساتھ ہم کچھ لگا نہیں سکتے تو کس طریقے سے اس کی آواز پھر بوسٹ کریں گے اور اس کی آواز کیوں اتنی زیادہ لو ہوتی ہے اس کی آواز بھی لو اسی وجہ سے ریکارڈ ہوتی ہے کہ اگر اس کو ابھی میں ڈائریکٹ اپنے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کروں اور ریکارڈنگ کروں تو اس کی آواز بھی بہت زیادہ لو ریکارڈ ہوگی بے شک اگر اس کو میں ڈائریکٹ یہاں کنیکٹ نہیں کر سکتے ابھی اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک آڈیو انٹرفیس اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نارمل ریکارڈ کرتے ہو تو اس کے پری ایمس کافی لو ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کسی آڈیو انٹرفیس کے ثرو ریکارڈ کرتے ہو تو کافی اچھے ہو جاتے ہیں اس کے پری ایمس اور آپ کی آڈیو قولیٹی اور آڈیو لیول ہوتا ہے وہ کافی اونچا ہو جاتا ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیا کرو ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی ساتھ میں کر دیا کرو کیونکہ آپ کے کمنٹ کرنے سے لائک کرنے سے میرے چینل کو کافی بوسٹ ملتا ہے اور مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے ابھی میرے پاس یہاں پر اس مایکروفون سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی آواز بھی بہت زیادہ لو ہوتی ہے اور اگر اس کو میں کسی آواز کے ساتھ کنیک کرتا تو اس کی آواز کافی بہتر ہو جاتی لیکن ابھی اس کو میں ڈاریک ریکارڈ کر رہا ہوں اس وجہ سے اس کی آواز لو ہے لیکن پھر بھی اس کی آواز کو میں اونچا کر لیتا ہوں وہ اس طریقے سے میں کرتا ہوں کہ یہ آواز اس وقت آڈیسٹی میں ریکارڈ ہو رہی ہے پھر وہاں پر میں جا کے مینولی اس کو ایمپلیفائی کرتا ہوں اور آڈیو کو اونچا کر لیتا ہوں لیکن اس میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے اب یہاں پر جو میرے پاس یہ دو مایکرو فونز پڑھیں اس کو بھی میں بغیر کسی پاور کے اگر اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ڈاریکٹ میں ریکارڈنگ کروں تو اس کو میں بوسٹ کر سکتا ہوں کسی بھی ڈاؤ میں لیکن اس میں ایک بہت بڑی پرابلم یہی آئے گی جب آپ اس کے ساتھ ریکارڈنگ کرتے ہو آپ کے جو پری ایمپس ہیں وہ کافی لو ہے آپ کی آڈیو کافی لو ریکارڈ ہوئی ہے اس کے ساتھ نوائز بالکل نارمل ریکارڈ ہوا ہے بے شک اگر آپ اس کے ساتھ فینٹم پاور ایڈ کریں یا فینٹم پاور نہ ایڈ کریں تو آپ کا نوائز سیم لیول پر ریکارڈ ہو رہا ہے اب جب آپ کا نوائز بھی ریکارڈ ہو رہا ہے ساتھ میں اور آپ کے جو آڈیو ہے وہ کافی لو ریکارڈ ہوئی ہے جب آپ اس کو بوسٹ کر رہے گے تو آپ کا نوائز بھی بوسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر audacity میں ہم noise کو remove کر لیتے ہیں لیکن وہ آپ کے جو audio کی جو quality وہ بہت زیادہ کم کر دیتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے جب آپ اس کو low کرتے ہو تو آپ کے audio میں سے بھی وہ کافی جو level کی جو frequencies ہوتی ہے اس کو بھی low کر دیتا ہے اور اس سے آپ کی audio آپ کی vocals یا آپ کے جو آواز ہے وہ بہت زیادہ اس میں فرق آ جاتا ہے اس کی quality بہت زیادہ low ہو جاتی ہے لیکن جب آپ اس کے ساتھ کسی power کو add کرتے ہو یعنی کسی audio interface کے through یا phantom power کے through record کرتے ہو تو یہ آپ کے audio کو پھر آپ کے جو preamps سے وہ تھوڑے high ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ تھوڑے اچھی quality سے record کرتا ہے جب اس کی audio پہلے سے تھوڑی انچی ہو ٹھیک ہے پھر آپ کا noise اسی level پہ record ہو رہا ہے پھر جب آپ اس کو remove کر رہے گے تو آپ کے جو اپنی voice سے وہ کافی انچی record ہوئی اس میں سے کچھ ایسا remove نہیں ہوگا کچھ زیادہ remove نہیں ہوگا مطلب آپ کی audio quality بالکل same کی same رہے گی بہت اچھی رہے گی لیکن noise اس میں سے remove ہو جائے گا تو اس وجہ سے جب آپ کے preamps تھوڑے high ہوتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ کوئی power add کرتے ہو کسی audio interface کے تھو یا فورٹی ایٹ والٹ فینٹم power کے تھوڑے تو اس کے ذریعے آپ کی audio بہت زیادہ اچھی آتی ہے اور اس میں boost بھی اچھے طریقے سے آ جاتا ہے بغیر آپ کے audio میسے کی کوئی بھی جو ہے اس میں اس کی quality low ہوئے especially اگر آپ vocals کی recording کر رہے تو آپ کو بہت زیادہ اچھی audio چاہیے especially اس کے آپ مطلب condenser microphone use کرتے اور اس کے لیے آپ کو بہت اچھی audio چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ فینٹم power کے ساتھ کرتے ہو تو آپ noise remove کرتے ہو لیکن آپ کے vocals کی quality بہت اچھی رہتی ہے اور اس وجہ سے آپ کی جو ہے sound میں بہت زیادہ professional جو ہے سنائی دیتا ہے اور کافی اچھا ہو جاتا ہے آپ کا voice دوستو ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو مجھے support کرنے کے لیے آپ جلدی سے جا کے اس ویڈیو کو like بھی کر دیں بگر ان دولوں microphones کے باروں میں آپ کو تھوڑا اور بتاؤں تو یہاں پر میرے پاس ہیں یہ condenser microphone اور condenser microphone جیسے میں آپ کو بتایا ہے کافی sensitive ہوتا ہے اور sensitive ہوتا ہے اسی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس سے کے ساتھ اسی جگہ پر recording کرتے ہو جہاں پر noise نہ ہو کیونکہ بہت sensitive ہوتا ہے تو اگر noisy جگہ پر آپ record کر رہے ہوگے تو آپ کی اگر vocals record کر رہے ہو تو بہت زیادہ اس میں noise آئے گا ٹھیک ہے اس کے لیے ایک ایسا کمرہ چاہیے جہاں پر آپ کی sound treatment ہوئی ہو اگر آپ کو جاننا ہے کہ sound treatment کیا ہے یا آپ اپنے گھر میں کس طریقے سے کر سکتے ہو تو اس کے بارے میں میں نے اپنی last video بنائی ہے وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہو اس microphone کے ساتھ آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ گھر سے باہر جا کے recording کرے یا کسی ایسی جگہ پر recording کرے جہاں پر شور ہو mostly اپنے studios میں یا اپنے home studio میں لوگ اس سے recording کرتے ہیں اگر اس dynamic microphone کی میں بات کروں تو یہ جو ہے یہ آپ اکثر دیکھتے ہو کہ یہ concerts میں use ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا sensitive نہیں ہوتا تو یہ آپ باہر جا کے use کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ audio record کرتے ہو یا اگر آپ اپنے vocals record کرتے ہو ایسے recording کے لیے نہیں اگر آپ live جو ہے اس کے ساتھ perform کرتے ہو تو یہ microphone بہت زیادہ best رہتا ہے کیونکہ یہ زیادہ noise آپ کا pick نہیں کرتا مطلب اتنا sensitive نہیں ہوتا تو یہ دونوں آپ singing کے لیے use کرتے ہو لیکن یہ جو ہے آپ live perform کرنے کے لیے زیادہ use کرتے ہو اور یہ آپ اگر اپنے studio میں recording کر رہے تو اس کے لیے زیادہ use کرتے ہو لیکن ان دونوں میں سے جس microphone کے ساتھ بھی آپ recording کر رہے ہیں اس ضروری یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں کے جو ہے power ان کی جو preamp سے وہ high ہونے چاہیے ان کے ساتھ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے مطلب اگر اس کو کسی audio interface کی ضرورت ہے اور اس کو phantom power کی ضرورت ہے تو وہ آپ اس کو لازمی دو کیونکہ دونوں microphones کی best quality تب ہی ہوگی جب آپ اس کو وہ power supply کرو گے جس کی ان کو ضرورت ہے ہاں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا بیل آئک میں پہ کلک کریں اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں